اسلام علیکم ویورز کیا حال چالہ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو پوچھ رکھیں اور اپنے گھروں میں شاد و عباد رکھیں آمین ویورز آج کا میرا بلاد ہے آج میں بنا رہے ہیں فانک انڈا کورما اس کے لیے میں نے یہ دہی لیا پیاد لیا سبز مرچے لیا ہرا دنیا لیا لسن ادرک کا پیسٹی میں نے لیا ثابت لسن ادرک لیا کالی مرچے گرم مسالہ پاورڈر انڈے اوبال کے میں نے لیا کریم کاجو ٹھیک ہے جی یہ سب چیزیں ہیں اب میں شروع کرتی ہوں پہلے سب سے پہلے میں انڈوں کو فرائی کروں گی اس کے لیے میں تھوڑا سوائل ڈال دوں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو میں ہلکا سا نرم کروں گی گرم کرنے کے بعد یہ انڈوں کے پر میں تھوڑے تھوڑے کٹ لگا دوں گی تاکہ اس کا وہ مسالہ جو ہے اس کے اندر چلا جائے یہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہلکی آنچ میں کھل دوں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہلکا ہلکا میں کٹ لگا دوں گی ڈال دوں گی اور تھوڑا سا نمک ڈال دوں گی اگر آپ چاہیں تو کشکیزی مرچے بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس وہ آوائلبل نہیں ہے میں نے اسی لیے اس کو میں ہلکی پودر ڈال دی ہے یہ آپ پر ریپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی کچھ میری مرچ پساند کرتے ہیں کہ نہیں اس میں میں نے لال مرچے تھوڑی سی ڈال دی ہیں یہ دیکھیں ہلکی ڈال دی ہیں لال مرچے ڈال دیا اور تھوڑا سا نمک ڈال دی میں اس کو تھوڑا سا یلو کر دوں گی تاکہ یہ تھوڑے سا پک دیں پھر میں اس کے بعد دوسرا کام شروع کر دوں گی ہلکے سے براؤن ہو گی میں اس کی نکال دوں گی اب میں اس میں پھر بعد میں بتاتی ہوں میں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اسی کڑائی میں آئل ڈال دیا آئل ڈالنے کے بعد اب میں اس میں پیاز ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ میں پیاز ڈال دوں گی جیسے ہی تھوڑا سا نرم ہوتا ہے تو پھر میں اس میں دوسری چیزیں ڈال دوں گی ٹھیک ہے پھر میں اس میں یہ ڈال دوں گی کاجو ادھرک اور لسن اور اس کے بعد میں سب چیزیں سبس مرچے یہ سبس مرچے ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ میں ادھرک اور لسن جو سابت آئی اچ میں ڈال دوں گی یہ سبس مرچے میں ڈال دوں گی اس میں ڈال دوں گی اس کو میں نے بھوننا نہیں ہے بس کچھا کچھا رکھنا ہے اس کا پانی بھی کشک ہو جائے اور یہ میں کاجو لیے یہ میں کاجو اتنی سے ڈال دوں گی اس میں کہ کاجو کا بھی رائکہ آ جائے ٹھیک ہے جی کچھا سا پیاد ہے اس کو میں نے صرف کچھا کچھا ہلکا رکھا ہے اور اس کا پانی پیاب کا میں نے کشک کر دیا اور یہ دیکھیں میں اس کو نکال کے اب اس کو میں تھنڈا ہونے پر گرائنڈ کر لوں گی سبس مرچے ڈال سبس دنیا ڈال دی ہے اب یہ میں جو فرائی کیا ہوا ہے یہ ڈال دوں گی اس کو آپ گرائنڈ کر لوں گی گرائنڈ کر لوں گی یہ دیکھیں گرائنڈ کر لیں یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں اور مسالہ اب اس میں ڈال ہے اس کو میں تھوڑا سا سوتے کروں گی اس میں میں یہ دار چینی ہے بڑھا یاچی ہے اور یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہے اب اس میں یہ میں پیسا ہوا سارا مسالہ یہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے بھی گرائنڈ کیا ہوا مسالہ جو ہے میں اس میں ڈال دی ہے زبردستہ بنے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست بندے میں میں آدھی چمچ یہ ڈال دوں گی کالی پیسی ہوئی مرچے یہ دیکھیں کیوں میں سبس مرچے بھی پہلے ڈال چکی ہوں یہ تھوڑا سا پیسا ہوا گرم مسالہ آدھا چمچ میں نے نمک پہلے ڈال دیا ہوا ہے اس لئے میں تھوڑا نمک ڈال دوں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں تھوڑی سی خندی بھی ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ گھونتا جا رہا ہے اب اس میں میں دہی ڈال دوں گی دہی آپ نے زیادہ کھٹا نہیں لینا ٹھیک ہے جی زیادہ ہانڈی کا دہی استعمال جی زیادہ کھٹا نہیں ہوتا اس کو اچھی طرح مکس کر لینا یہ کریم ہے کریم میں بات میں ڈال دوں گی دہی کو اپنے اچھی طرح مکس کرنا یہ میں نے آلپرز کی کریم لی ہے یہ چار ٹیبل سپون میں ڈال دی ہے دو تی اور یہ چار ٹیبل سپون میں ڈال دی ہے کریم کی سارا آئل اوپر آگئے یہ دیکھیں یہ بھون گیا اچھی طرح اور یہ میں جو انڈے فرائی یہ بنائے تھے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں زبردست کا بانگی آج میں اچھی ہلکی کر دوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہوگیا یہ دیکھیں کتنا زبردست بنگیا آئل اوپر آگئے اب میں سیڈی شاک کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن ہمارا آج کا بھی لاؤک آج ہم نے بنایا افغانی انڈا کورما آپ بھی ٹرائی کیجئے گا آپ بھی ضرور بنائیے گا مجھے اس کا فیڈبیک بھی دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دیورز یہ تھی آج کی ہماری بہت ہی سپیشل ریسپی افغانی انڈا کورما آج ہم نے افغانی کسین بنایا آپ ہماری چلنگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے ہمیں زیادہ زیادہ واتشارز اور ویوز دیجئے فیس بک انسٹرگرام اور ٹک ٹاک چلنگ کو فالو کیجئے اور حاصل کیجئے مزیدہ ریسپیز اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت زیادہ پیار کے ساتھ اللہ نکھے